موسیقی شاہل جتہ سرکار تیرہ شعبان الموزنوں کو بعض از نماز مغربان مجلس یادارویہ جس نے خطاب کرنے اور آدمی بہت سے مشتاک سنچا چنگ بہت زریعت مران شرازی اور قاضی وسلم عباس آفخان مار اور غلام عباس رتن ذاکر حبیب رضا جنوی نائد عباس جگر ذاکر یاسر عباس ذاکر علی عباس آسکری یہ تاریخ نوٹ کرنا تیرہ شعبان الموزن شاہل جتہ سرکار مومنین اب آپ کے سامنے حافظ علی عباس برق آفلاہور شاگرد رشید علامہ ناصر عباس شہید یہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد ذاکر چوزنی اکرام ورشد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیضری دوی حج برند کر کے نعرہ حیضری مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد بہ جو بھائی 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 میں بھی اعلان ہی کرنا ہے میں پڑھن نہیں آیا بہو تو سکھ میرے بانی ہے میں مانا نہ لیں جنہی کری دی مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد میں راجہ اختر عباس بن حافظ صاحب کے خصوصی حکم پہ حاضر ہوں بڑی ایم ارجنسی میں حاضر ہوں چونکہ پانچ شابان المعظم یعنی پرسوں جمعے کے دن کربلا گامشہ لہور میں ہمارا جشن ہو رہا ہے تمغہ نشان علی اکبر علیہ السلام آپ میں سے اکثر لوگ واقف بھی ہوں گے اس اشتہار سے کئیوں کو بھی باہر نظر بھی آ جائے گا بس اس کی گزارشات کرنے کے لئے حاضر ہوں وہ چھے بجے ہمارا تمغہ نشان علی اکبر علیہ السلام شروع ہوگا سب سے پہلے شہزادہ علی اکبر کے نام کے پٹکے تقسیم کیے جائیں گے جتنے مومن جشن میں آئیں گے ڈیڑھ گھنٹا اس کے اوپر لکھا ہوگا حسن پیغمبر علی اکبر یہ ایک ہم نے نیا کام شروع کیا ہے مالکہ کی اتاس چونکہ یہ جشن شروع بھی میرے استاد محترم شہید اللہ مناصر عباس نے کروایا تھا اس کے بعد پورے ملک کی ماتمی سنگتوں کی دستار بندی سلار حضرات کی کی جا رہی جس میں خصوصم بلخصوص باوالی رضا بخاری کی سنگت سخی حسیب بادشاہ سرکار کی بھون والی سنگت اور ملک بھر سے سنگتیں آ رہی ہیں اس میں اچھ شریف کے گدی نشین سائن زمورت شاہ سرکار خود تشریف لا رہے ہیں پہاڑ کے بادشاہ سخی حسیب بادشاہ سرکار خود تشریف لا رہے ہیں تجمل حمدانی سرکار خود تشریف لا رہے ہیں آپ تمام مومنین سے التماس ہے کہ جشن میں شرکت کو یقینی بنائیے گا میں خود مہمان بن کے آپ کو دعوت دینے کے لئے حاضر ہوا ہوں لیکن وہاں میں آپ کی میز بانی کے لئے خود موجود ہوں گا مغرب سے لے کے فجر تک چلے گا ساری رات لنگر چلے گا پھر فجر کے بعد مومنین کے لئے ناشتے کا احتمام ہوگا راجہ صاحب اپنے تمام سنگت اور ٹیم کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہوں گے اور آپ میں سے بھی جو جو آنا چاہیے سیدہ کونین کی جوتیوں کے صدقے میں میں بانی نہیں خادم جشن کا بن کے اسے دعوت دیتا ہوں وہ ضرور تشریف لائے دو منٹ آپ کی اجازت ہو تو میں امام حسین کے فضائل پڑھوں مل کے درود پڑھیں محمد و عالم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحسین السلات والسلام علی جدد الحسین و لعنت اللہ علی آداء الحسین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین مل کے درود بھیجیں امام حسین کی ذات پر صلی علی محمد و آل محمد آج تین شابان کا دن ہے اور آج کا جشن نہ کسی شیعہ کا جشن ہے نہ کسی سنی کا جشن ہے نہ مسلمانوں کا جشن ہے نہ سکھوں کا جشن ہے نہ عیسائیوں کا جشن ہے آج انسانیت کا جشن ہے جیسے تیرہ رجب کا جشن ایمان والوں کا جشن ہوتا ہے تیرہ رجب کو کل ایمان کا جشن ہوتا ہے اسی طرح تین شابان کو انسان کا جشن ہوتا ہے کیونکہ علی کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا حسین کو مانے بغیر انسان مکمل نہیں ہوتا یا علی یا علی آج وہ دن ہے جب اللہ کے ارچ کے نیچے سجدہ ریج فرشتے اپنے سجدوں سے چھٹی لے کے رکو والے رکو سے چھٹی لے کے قیام والے قیام کو چھوڑ کے تشہد والے فرشتے تشہد کو چھوڑ کے ہورے اور غلمان جنت کو چھوڑ کے سوہ لاکھ نبی اپنی اپنی مسنت کو چھوڑ کے چرند پرند درند حیانات نباتات حیوانات ہر شے اپنی اپنی جگہ کو چھوڑ کے زہرا کی حویلی میں سجدہ ریز تھی کہ کئی سال پہلے فطرس پہ اللہ کا عذاب دیکھا تھا آج حسین کا کرم دیکھنا ہے آپ سلامت رہے ہیں آپ جی آج فطرس پہ حسین کا کرم دیکھنا ہے کوئی کہتا ہے کہ حرف جلی لکھا ہے کوئی کہتا ہے ولی ابن ولی لکھا ہے ہم نے غور سے دیکھا تو پرے فطرس پر حازم ان فضل حسین ابن علی لکھا آپ کی کیا بات ہے آپ جی آپ نے مہمان کا جیسے استقبال کیا میں آپ سے راضی جائے کون ہے حسین وہ حسین جو نبی کی آل ہے بندے آپ سے پوچھیں گے کہ تین شابان کو راج آخطر اور راجہ برادران کے زیر احتمام اس جیشن میں یہ اتنا جمع غفیر کس چیز کا ہے آپ یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہیں جا کے ان سے پوچھنا مدینے والے حسین کا پتہ ہے بات کوئی انوکھی نہیں تھی بندے آئے میں چھپ گیا پوچھنا مدینے والے حسین کا پتہ ہے اگر کہنا ہاں پتہ ہے پھر بھی کہنا ہم تمہیں تمہاری زبان میں بتاتے ہیں حسین کون ہے کہنا خاجہ مہین نے کہا تھا شاہ است حسین اسے جانتے ہو دین است حسین کا پتہ ہے دین پناہ است حسین کی خبر ہے سرداد نداد دست دردست یزید والے حسین کو جانتے ہو حقہ کے بنا الا الا است حسین کا پتہ ہے کیا اس حسین کو جانتے ہو جو محمد کے کندھے پہ کھڑا ہو کے مدینے کی سہرے کیا کرتا تھا کیا اس حسین کو جانتے ہو پیغمبر کی ظلفیں جس کی مہار تھی کیا اس حسین کو جانتے ہو جو فاطمہ کا بیٹا ہے علی کا لال ہے کیا اس حسین کو جانتے ہو جو اکبر کا بابا ہے کیا اس حسین کو جانتے ہو جو حسنین میں سے سیدہ شباب احل الجنہ ہے کیا اس حسین کو جانتے ہو جو حر کا مولا ہے کیا اس حسین کو جانتے ہو جو حبیب کا مولا ہے بندے کہیں نا ہاں ہم اس حسین کو جانتے ہیں تو کہنے لگا بس یہ وہی حسین ہے جس نے ہندہ کے نجس موتے کو کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا یہ لفظ مجھ جیسا اور تجھ جیسا سمجھ آ گیا تو رات تک جشن کا لطف اسی پہ لیتے رہو ایک مثال دے دو یہ جو جشن ہے یہ مجھ جیسے کا ہے اور تجھ جیسے کے نام پہ گلی کا کتا بھی نہیں پھونکتا مجھ جیسا اور تجھ جیسا فرق جانتے ہیں کیا ہے میں تاریخ سے نہ پڑھوں یزید کے باپ کا دربار تھا امام حسین کباب ہائی حسن مجتبہ علی کی دستار کا پہلا وارث یزید کے باپ کے دربار میں میرا مولا کھڑا تھا یزید کے باپ نے کہ مولا حسن کی توہین کرنے کی کوشش کی مولا نے چلال میں آ کے دو جملے ارشاد فرمائے مولا نے کہا سن سمجھو اور یاد رکھ میں جن مستورات کی گود میں پلا ہوں ان میں سے ہر کسی کی چادر اس قابل ہے کہ قرآن کا غلاف بن سکے اور میں فاطمہ زہرہ سے لے کر امہ حبہ تک اپنی ہر ماں کا کردار مجمع عام میں بتا سکتا ہوں اگر تجھ میں ہمت ہے تو اپنی ماں ہندہ کا کردار میرے کان میں بتا کے دکھا مل کے مل کے ایسے نہیں مل کے دونوں بازو بلند کر کے بوزر مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے سلمان نیت بن کے بہلال شریعت بن کے سخی حسین بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے سخی حیدر کررار کا پیروں کے پیر کا امیروں کے امیر کا دونوں بازو بلند کرو نہ علی کی محبت میں جس کے ہاتھ دکھتے ہی نہیں آدم کی توبہ قبول کرانے والے کا نو کی کشتفار لگانے والے کا ابراہیم کے لیے آپ کو بلزار بنانے والے کا موسیٰ سے کوہ تور پہ کلام کرنے والے کا مل کے نعرہ حیدری مجھ جیسا تجھ جیسا جملے یہی آخری ہے توجہ چاہتا ہوں گفتگو نہ کی جائے مجھ جیسا اور تجھ جیسا ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کو اس فکرے کا سوا پہنچے ان سے کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب اگر یزین کا باپ نماز نہ پڑتا تو کیا ہوتا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بے شک کافر ہوتا پچھلے بندوں کو آواز نہیں آ رہی بے شک کافر ہوتا کہا ڈاکٹر صاحب اگر حسین کا باپ نماز نہ پڑتا کہتے ہیں تو پھر اللہ ہوتا جملہ ضائع کیا ہے چاکشیاں والوں نے پیغام کے طور پر جملہ یہ کہا تھا اگر یزین کا باپ نماز نہ پڑھے تو کافر حسین کا باپ نماز نہ پڑھے تو خدا علی نے سجدے میں سار رکھ کے بتایا میں علی ہوں تو عالی ہے اور اصحیف جلی علی منکرِ ولایتِ علی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی علی کی ولایت کے منکر پہ اللہ کی تلوار انہوں نے کتاب کے شروع میں لکھا میں اس کتاب میں تریپن حدیثیں علی کی ولایت کی درج کر رہا ہوں اور تریپنوی سالگرہ پر یہ کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ علی کی ولایت کا صدقہ میری زندگی میں برکت دے سو گئے ہیں بندے پچھلے کیونکہ حسین نے کہا تھا میں ولایت کو بچانے والا ہوں میں ولایت کا وارث ہوں اور ازادارو آج سے پہلے شاید یہ جملہ بزرگوں نے سنا ہو جملہ مسائب کا ہے میں پڑھنے فضائل میں لگا ہوں میرے بادشاہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے آخری خطبے میں ایک غزب کا جملہ کہا تھا جو قیامت تک کے آنے والے مقصروں کی موت ہے میرے مولا حسین نے فرمایا یاد رکھو میں ولایت علی کے جسم کو ولایت علی کی روح پر گربان کر رہا ہوں میں ولایت علی کے جسم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دو سو تیس صحابیوں نے روایت کی من کنتو مولا فہازا علی جن مولا من کنتو مولا فہازا علی جن مولا میں نے کہا دو سو تیس صحابیوں نے بیان کی اس کا مطلب جو صحابہ کو مانے اسے تو علی کی ولایت بتانی چاہیے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کس کس صحابی نے علی کی ولایت بتائی ذرا ہمیں بھی پھر تو بتائیں کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم زائد ابن ثابت نے کہا من کنتو مولا فہازا علی جن مولا عبداللہ ابن اسبات نے کہا من کنتو مولا فہازا علی جن مولا اسبغ ابن نباتا نے کہا من کنتو مولا فہازا علی جن مولا عبداللہ ابن عمر نے کہا میں نے رسول کو فرماتے ہوئے سنا من کنتو مولا ہوں فہازہ علی جن مولا ابو عجوبن ساری نے کہا من کنتو مولا فہازہ علی جن مولا حد نہیں ہو گئی مسلمانوں کے پہلے غلیبہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا من کنتو مولا فہازہ علی جن مولا اور مسلمانوں کے ساب سے چہے بے صحابی حضرت عمر کہتے ہیں میں نے غدیر کے میدان میں دیکھا محمد نے پالانوں کا ممبر لگایا علی کو ولی بنا کے ہاتھ اٹھایا میں سب سے پہلے علی کے پاس گیا علی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے کہا شاہ علی مبارک ہو آپ آج سے ولی بن گئے ہیں آپ آج سے مولا بن گئے ہیں تو فیصلہ تو ہو گیا صحابہ کا منکر وہ نہیں جو علی کی ولایت بتائے صحابہ کا منکر وہ ہے جو علی کی ولایت چھپائے بے شک بے شک یزید سے رشتہ داری ضرورت نہیں علی کا نام لو بندے کا چہرہ بول پڑتا ہے اندر حسین ہے کہ یزید ہے اسی لیے تو اسی لیے تو بھائی بیٹھ جا کہتا ہوں یا علی مدد پہلے سلام سے کیونکہ یہ ایک حدیث ہے خیر الانام سے سن کے علی کا نام جو چہرہ پگاڑ لے کرنا نہیں کلام اس نسل حرام سے ملکہ نام موضوع بلند کر کے ہائے دری اسلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد جشن مبارک موضوع سامین مہترم